موڈی حکومت مہنگائی بے روزگاری عوام کی پہلی مانگ ہے تقریباً 42 فیصد سے زائد لوگوں نے اس بار بہتر حکومت کا مطالبہ کیا ہے خاص کر اگر کرناٹک کی پانچ سکیموں کے بعد اب نئی سکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور اس کا اثر ملکی سطح پر دیکھنے کو مل رہا ہے خیر اسی سروے کے مطابق دوسرے نمبر پر انہی سکیموں کی مانگ عوام کی جانب سے کی جائے اس سروے کے مطابق اٹھرہ فیصد لوگوں نے اچھ سکیموں کو لاغو کرنے کا مطالبہ پیش کیا ہے اب اس کے آگے آپ کو حقیقت سامنے آتی بھی نظر آئے گی رام مندر کو لے کر عوام میں کسی طرح کا جوش نظر نہیں آ رہا اور عوام اب اسے اپنے ذاتی آستہ کے طور پر پیش کر رہے گی کیا رام مندر کے بنیاد پر عوام اوٹ کرے گی اس بات کو محض آٹھ فیصد لوگوں نے ہی منظوری دی ہے مطلب جس طرح بائی جنوری کو پران پرتیشنہ اور رام مندر کے بعد جو لوگ رام کو لائیں انہیں لانا ہے وغیرہ نارباز کر رہے تھے انہیں مایوسی ہاتھ لگ رہے مطلب یہ چناؤں میں رام مندر کام نہیں آئے گا اتنا ضرور لگ رہا ہے اور آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی کئی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو اسی اسی ایس ڈی کے کے مطابق کشمیر میں تین سو ستر اٹھانے کا فائدہ بھی چناؤں میں نظر نہیں آ رہا صرف چھے فیصد لوگوں نے تین سو ستر اٹھانے کو مدہ مانا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ماننی پردھان مندرین وزیراعظم جو ایک منٹ میں چھپن بار جھوٹ بولتے ہیں ان کے تمام پہنٹریں کس طرح سے ناکام ہو رہے ہیں موجودہ چناؤں میں حالات بھاجبہ کے مخارب نظر آ رہے ہیں بھلے اندھ بھکت اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن سی ایس ڈی کے سروے کے مطابق زمینی حقیقت کو سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اب جھوٹ کے بادشاہ کا ڈنکہ دنیا میں بجنے کی بات بھی کہی جا رہی تھی یعنی بھکتوں نے موڈی کو ویش گروہ بھی بنا دیا تھا اور اسی ہی کے ذریعے دیش کے عوام کو بتایا جا رہا تھا کہ موڈی نے ویدیش میں بھارت کی تصویر کو بلندی پر پہنچایا ہے جب اس بات پر بھی عوام سے رائے لی گئی تو صرف چار فیصد لوگوں نے اسے مدہ تسلیم کیا اب آخر میں بات کرتے ہیں ہندو طوا کی اب ہندو طوا بھی یہاں پر ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب مرتا کیا نہ کرتا کی طرح موڈی ہم جم کر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کریں سروے کے مطابق ہندو طوا کو بھارت کے عوام نے تقریباً رد کر دیا ہے اس چناؤں میں صرف چار فیصد لوگوں نے ہندو طوا کو مدہ تسلیم کر لیا ہے ویسے تو دو مرلوں میں چناؤں ہو چکے ہیں اور تیسرا اب ہونا ہے کل سات مرلوں میں چناؤں ہوں گے اور دونوں میں بھی بھاجپا پیچھڑتی دکھائی دے رہے ہیں لہٰذا جتنا ہو سکے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش رنگا بھی لا کر رہے ہیں بابر ٹیپو سلطان کے بعد اب اور انجیب کی انٹری چناؤں میں ہو چکی ہے یہاں تک ہمی چانے کانگریس بھارت میں شریعہ کانون نافیز کرنا چاہتی ہے کا مطلب اب ان کا مہانسک سنتولن بگڑتا جا رہا ہے اسا تنظر ویپکش کی جانب سے کیا جا رہا ہے دوہزار چودہ میں پندرہ لاکھ روپے دو کروڑ لوگ ریاں کہتے ہوئے حکومت میں آئے تو دوہزار انیس میں پلواما سرجگر سٹرائک کے شہیدوں کے نام پر اور بھاجپا یعنی دیش بکتی اور دوسری پارٹیاں دیش دروی کہتے ہیں حکومت حاصل کی گئی جب گیا بھی بھی پلواما میں شہید ہوئے جوانوں پر سوالیا نشان آج بھی کھڑا ہے کہ آخر تین سو کلو آڈے ایکس آیا کے سے جس طرح کشمیر کے سابق گورنر ستپار ملک نے کئی بار بتا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے موڈی حکومت ہونے کا شک ہے اور آگے بھی ستہ حاصل کرنے کے لیے ملک میں گودرہ یا پلواما دوہرہ یا جا سکتا ہے دوزر چودہ کے بعد ملک میں ایک عزیب نفرت کا ماحول بنا گیا ہم نے کل کے ویڈیو میں کورونا کے وقت مسلمانوں کو ہی کورونا کے لیے ذمہ دار بنانے کے بہانے کیسے نشانہ بنائے گیا تھا اس پر بات کہی ہے لہٰذا امید یہی کی جاری تھی کہ اس بار آسانی سے رام مندیر ہندو طواہ کو مدہ بنا کر جیت درج کر سکتے ہیں لیکن بھارت کے اسی فیصد عوام کو راشن کے چاول کھلا کر غلام ملانے کے منصوبے اس دیش کی جنتہ نے سمجھ لیا ہے اور اس بار ستہ پریورتن یہ کی نہیں کہا جا رہا ہے دکچن بھارت میں تو بھاجبہ پوری طرح سے ناکام ہو رہی ہے تو یوگی کے یوپی میں تقریباً پینتیس سیٹوں پر بھاجبہ پیچھڑتی نظر آ رہی ہے بھاجبہ کا جہاں گڑ کہا جاتا رہا وہاں بھی اس بار سیٹوں کو گوان سکتی ہے ایسا سروے بتا رہا ہے موڈی کے بیانوں میں ان کی الجن ساپ نظر آ رہی ہے چہرہ مرجھائے وہاں نظر آ رہے جبکہ لاکھوں کے مشروع کھانے کے باوجود وزر آزم کے چہرے پر مایوس سی دیکھنے کو مل رہی ہے بیانات میں بھی کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہنا کچھ چاہتے ہیں کہے کچھ رہے ہیں اب یہ ہندو مسلم کے بیانات پر خود بھت ہی لارز ہوتے نظر آ رہے ہیں انڈیا گھڑ بندن اس بار مقابلے میں آگے نکلتی نظر آ رہی ہے گوڈی میڈیا باکھلا کر مسلمان اوٹ جہاد کر رہے ہیں اس طرح کا غلط پرپورنڈا فیال آ رہی ہے یعنی مسلمان اوٹنگ زیادہ کر رہے ہیں اور ہندو اوٹنگ کم کر رہے ہیں اتنا تصویر صاف ہوتی نظر آئیے کہ نفرت کے دس سالوں کا خاتمہ ہوتے دکھائی دی رہا ہے دھیرے دھیرے گوڈی میڈیا بھی اپنی ٹیون چینج کر رہی ہے کیونکہ انہیں بھی ڈر لگ رہے کہ کہیں ڈیاغن بندن حکومت میں آ جاتا ہے تو کہیں ان کا بھی حساب کتاب نہ ہو جائے سویدان بدلنے کی بانگ کرنے والے بھاچ بھائی اب سویدان کو دھرم گرنت ماننے کی بات کر رہے ہیں دونوں مرونوں میں مسلمانوں نے جم کر اوٹ کیا ہے کہیں جگہ پر تو سو فیصد تک کی اوٹنگ سامنے آئی ہے پہلی مرتبہ مولویوں نے بھی پیش قدمی کی ہے جس طرح سے مسلمانوں کو موڈی کو ہٹانے کے لئے جد و جہد کرتے دیکھا جا رہا ہے کاش مسلمانوں کو کلمہ کی بنیاد پر بھی اسی طرح آپس میں جوڑنے کی کوشش اگر یہ مولوی کرتے تو اچھا ہوتا ہے سبھی خیال دل میں آ جاتا ہے انشاءاللہ اس بار موڈی حکومت کا جانا یقینی کہا جا رہا ہے لیکن جس اتحاد کا مزارہ مسلمان دکھا رہے ہیں اسے برقرار بھی تو رکھے مسئلہ کی زہر کو ختم کرے یا جذبہ برقرار رہنا چاہیے سویدان کو بچانے کی جنگ ضرور ہے آج تو وزیراعلا سیدرامیہ نے ایک اور جنگ آزادی لڑنے کے طور پر اس چناؤں کو بتایا جا رہا ہے اگر ہمارا اتحاد صرف چناؤں کے مدد نظر نہ رہے خیر آج پورے ملک میں بتلاو کی لہر نظر آ رہی ہے چار سو پار کا نعرہ محض دو سو میں سمٹنی کی خبریں حاصل ہو رہی ہے انڈیا گڑھ بندن اکثریت کی طرف بڑھ رہے اتنا تو ضرور ہے کہ ملک کو تانہ شاہ سے نجات ملنے کے امکانات روشن ہے پر اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اتنا ضرور ہے اور آخر میں یہی کہ آج ہمیں کہنا پڑھ رہا ہے کہ آلویدہ مود آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد یوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی